بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے جو ہمیں زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرما رکھا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر سانس پر رب کا دو دفعہ شکر ادا کرے ہم برحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جب سانس اندر جاتی ہے اگر رب اس سانس کو باہری نہ آنے دے تو بندہ گیا اور جب سانس باہر آتی ہے رب اسے اندر ہی نہ جانے دے وہاں ہی روک دے تو پھر بھی انسان گیا اس لیے ہر سانس پر رب کا دو دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے مولا کہ تُو نے ہماری سانس چلائی ہوئی اس لیے ہر وقت جو سید مند ہے انہیں اپنی سید کا شکر ادا کرنا چاہیے اس سید کی قدر ان سے پوچھیں جو اسفتالوں میں یا کروں میں اپنے اپنے بیڑوں پر پڑے ہوئے ہیں سید کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں اگر ہمیں رب نے سید ادا فرمائی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اس کا ذکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمرات اور جمعہ کا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذات بابرکت پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں گے یہ دو مخصوص دن ہیں جن پر آپ درود پڑھیں گے تو ایسے ہوگا کہ جیسے آپ کا درود شریف ہے خود عزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمات بھی فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں سیبڑ کر ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم یہاں درود پڑھیں آقا مدینے سے اسے سنیں بھی اور میں جواب بھی عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وآلہ وسلم جو بھی اس کے قرب کے رستے پر چلتا ہے پھر اسے وہ ضرور عزماتا ہے عزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز آپ کے لئے حاضر مگر کتنے دن آپ کے گھر مبارک میں چولا نہیں جلتا تھا آپ اور آپ کے ہندان والے کتنے دن فاقے میں رہ دے تھے مگر ہر وقت رب کے یاد میں اس کے شکر میں لگے رہ دے تھے ایسے ہی جو اللہ والے آگے ہیں ان کے گھروں میں بھی ان کی زندگیوں میں بھی ایسے ہی لمحات آتے ہیں جو ہمارے نبی کی زندگی میں آئے ہیں تھب بندہ جا کر کامل ولی بندہ ہے جو نبی کی زندگی میں بقت گزرا وہ ہر ولی کی زندگی میں ضرور آتا چودہ سدھیاں پہلے حالات اگر نہیں تھے آئی تو حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں اچھے ہیں ہر چیز موجود ہے مگر جو اس رستے کا مسافر ہوگا اس دور میں بھی اس کے گھر پہ فاکے جل رہے ہوتے ہیں جہاں اروز پڑھوز میں دنیا عیاشیاں کر رہی ہوتی ہے مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کے دور میں بھی ان کے گھروں میں چلے ٹھنڈے ہوتے ہیں مگر آنے والے ہر مہمان کو وہ اچھی طرح سے کھانا پیش کرتے ہیں مگر اپنی اور اپنے گھر والوں کے ذات کے لیے کتنے ہی دن ان کے گھروں میں چلے نہیں جلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ والا حبیبی محمد وآلہ وسلم سرکار بڑیلہ شریف رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ کہیں دور دراز علاقے سے مہمان آگے اور آپ کے گھاؤں مہمان لے میں جو دکاندار تھا وہ ایک خطری تھا غیر مذہب تھا آپ اس سے سودا لیا کرتے تھے جب وہ دور دراز علاقے سے مہمان آئے تو آپ کے پاس جو خادم تھے حافظ غلام حیدر صاحب آپ نے انہیں بھیجا کے جا کر دکاندار سے چائے کا اسمان لے آگے جب وہ دکاندار کے پاس پہنچیں تو دکاندار نے کہا کہ مولوی صاحب سے کہیے گا کہ ماذرت آپ کے ہاتھے میں پہلے ہی ادار اتنا ہو چکا ہے اب اندہ کے لیے میں ماذرت چاہتا ہوں وہ غیر مذہب کہہ رہا ہے قدری جو تھا کہ آج کے بعد جو بھی چیز لینی ہوگی وہ نگت لیں تو پچھلا حساب تو میں نہیں مانگوں کا جب آپ کے پاس ہو تب دے دیں اور مولوی صاحب سے میری طرف سے جا کر ماذرت کرتے ہیں عافظ غلام حیدر صاحب واپس جا کر سرکار پاک سے ایسے ہی عرض کرتے ہیں کہ دکاندار نے یہ کہا اب میمان آپ کے پاس بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا یہ عالم تھا کہ کئی دن ہزے آپ کے گھر میں فاقہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم تو سرکار بڑیلہ شریف نے اپنی کمیز اتاری عافظ غلام حیدر صاحب کو دے دی اور جا کر اس دکاندار کو کہیں کہ یہ کمیز نہیں ہے ہم نے آج ہی پہنے یہ لے لیں اور اس کے بدلے میں آج جو ہمارے میمان آئے ہیں ان کے لیے چینی پتی دے دیں چائے کا سمان دے دیں باقی جو رقم ہے انشاءاللہ وہ ہاں پیر کی مربانی سے اپنے پیر کی مربانی سے وہ بھی جلد ادا کر دیں گے جب عافظ صاحب وہ کمیز لے کر اس غیر مذہب تکاندار کے پاس پہنچے جب اس نے آپ کی کمیز دیکھی تو تڑپ کر رہے گیا اور کپنا شروع ہو گیا آنکھوں سے یاسو جاری ہو گیا اور اس نے سارا سمان دیا اور عافظ صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب سے میری طرف سے عذر کریے گا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ یہ اپنی کمیز پہن لیں یہ دکان آپ کی اپنی ہے جب چاہیں آپ جو بھی چیز چاہیں منگوالیں میں آپ کو دے دیا کروں گا اور پچھلے پیسے بھی آپ سے نہیں مانگوں گا آپ کی اپنی دکان ہے جب چاہیں آپ لے لیں تو مولوی صاحب نے جب کمیز دی دی تو کیا فرمایا تھا عذاب کی برگاہ میں ککھوں لگ کرے سی جے کر رہی حیاتی اور اپنی کمیز دے کر دکاندار کو بیٹی دی آپ نے ان اپنے میمانوں کو چائے پلائی جب وہ غیبی میمان رخصت ہوئے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں آپ حضرت علامہ حیدر صاحب آپ کے ساتھ ہیں تو باہر سے ایک بندی نے آکر آواز دی اور آپ کا نام پکار کر آواز دی آپ پر خود چل کر دروازے پر گئے تو دیکھا ایک نوجوان اپنا موں ڈھاں پے ہوئے کھڑا ہے اور اس نے سلام کیا اور آپ نے بھی سلام کا جواب دیا اس نے ایک بلیٹ آپ کے طرف کی جس میں تھوڑا سا آٹا اور چند پیسے پڑے ہوئے تھے وہ آپ کو پیش کیے سلام کہا اور واپس جلا گیا آپ آ کر کافی دیر سوچتے رہے کہ یہ نوجوان کھون تھا کہاں سے آیا اور یہ آٹا تھوڑا سا اور یہ پیسے کیا معاملہ دوسرے دن آپ سرکار علی اپنے پیرو مرشد کی بھرگاہ میں پہنچے وہاں جب بیٹھے ہیں بار بار آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کل والے آنے والے اس نوجوان مہمان کی بات آپ سے پوچھیں کیا ماجرہ تھا تو بابو جہودی فرمانا لگے مولوی صاحب وہ جو آنے والا تھا وہ آپ کے فقر و فاقہ کو ختم کر کے لنگر جاری کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ رب کی طرف سے بیجا ہوا اور رب کا نمہندہ تھا اور رب نے آپ کے فقر و فاقہ کو قبول کر کے اس کے بعد آپ کے لیے آپ کا لنگر جاری فرما دیا اس دن کے بعد پھر جو آپ نے فرمایا تھا کب کھولا کرے سے جے کر رہی حیاتی اس کے بعد آپ کا لنگر شریف جاری ہو گیا رزانہ میں مان آتے لنگر شریف کھاتے صبح سے شام تک لنگر شریف میں طائف نظرانہ پیش ہوتا اور آپ کی کوشش ہوتی جتنا بھی نظرانہ طائف پیش ہوتے شام سے پہلے پہلے ساری چیزیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے صبح سے شام تک جو بھی چیز پیش ہوتی آپ شام سے پہلے وہ غریبوں میں بیواؤں میں یتیموں میں تقسیم فرما دیتے اور لنگر شریف پر ہر آنے والے کی آپ خدمت کر دیتے کھانے کے وقت کھانا چائے کے وقت چائے پھلا دیتے اس دن سے لے کر آج دن تک جن کی تربیت آپ نے کی جنہیں تیار کیا آگے سبزادہ سب سرکار پاک وہی نظام چل رہا ہے آج بھی سرکار بڑیلہ شریف کے پاس میں جو میں مانا تا پہلے فرماتے جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھا گیا ہے پھر بات ہوگی اگر کھانے کا وقت ہے اگر چائے کا وقت ہے تو آپ کہتے جاؤ چائے پی ہوں چائے پی گیا ہوں پھر بات کریں گے آج بھی وہی روٹین ہے اور ایک جگہ نے ایک سو چھوٹیس دیرے مزارات ہیں جہاں بار ایسا ہی نظام چل رہا ہے تو پیر سب نے کیا فرمایا تھا کہ ہمارے پیر کی مربانی سے ککھو لاک گریزی جے کر رہی خیاتی تو آج دیکھیں جا کر وہاں بڑیلہ شریف دیکھیں مری شریف دیکھیں لندن میں جو ہمارا ڈیرہ ہے وہاں جا کر دیکھیں ہر جگہ دیکھیں رب کا کرن اور فضل کیسے لنگا شریف جاری ہے اور ہمارے کسی دربار پر آپ کو کہیں پہ بھی گلہ پڑا اور نظر نہیں آئے گا کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھیں کہ ہمیں لوگ دیں گے تو ہم نظام چلائیں گے ککھو لاک گریزی جے کر رہی خیاتی یہ رب کا کام ہے رب ہی نظام چلا رہا ہے انسانوں کے بس کی بات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فرمایا تھا آپ نے سبزادہ جیسے جو بھی مجودہ سرکار پاک ہیں کہ سبزادہ رفیق اللہ صاحب آپ نے تو صرف اینٹی رکھنی ہے باقی مالک خود فضل فرمائے گا مالک خود کام کروائے گا تو آج وہی نظر آتا ہے کہ آپ جتر سے بھی گزرتے جاتے ہیں وہاں پر رب کا کرم اور فضل برسنا شروع ہو جاتا ہے آج بڑیلہ شریف میں جا کر دیکھیں ہر چیز وہاں کی اپنی ہے گندم چاول کوئی بھی چیز بائی سے لنگر شریف کے لیے نہیں آتے ہر چیز اپنی پیداوار ہے اپنا اگاتے ہیں اپنا ہی پکاتے ہیں ککھو لاک کرے سی جے کر رہی حیاتی ایک وہ وقت تھا جب صرف لنگر شریف کے لیے پانی کا ایک مٹکہ پڑا ہوتا تھا اور کبھی کبھی چند سو کے چنے جو لنگر شریف میں آتے ہیں وہ تقسین کیے جاتے تھے مگر آج دیکھیں ہزاروں لوگ روزانہ پین ٹیم کھانا کھا رہے ہیں لاکھوں لوگ گیرمی شریف اور ارس مبارک پر آتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ اسی وقت بارہ بجے کا وقت ہے دن کا تو بارہ بج کر ایک منٹ نہیں ہوتا فکس بارہ بجے وہاں پر لارم بج جائے گا اور کھانا شروع ہو جائے گا ککھو لاک کرے سی جے کر رہی حیاتی تو یہ اس مالک کا فضل ہے سرکار پاک جو فرماتے تھے میرے پیر صاحب کی مہربانی ہے تو یہ پیر صاحب کا کرن ہے آپ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مجھے غریب اور مفلس نظر آتی ہے اور میں اپنے آپ کو گنی سمجھتا ہوں کیونکہ میرے پاس میرے پیر کا دیا ہوا رب کا نام ہے اور جس کے پاس پیر کا دیا ہوا رب کا نام ہو اس دنیا میں وہی غنی ہے تو آپ ہی اپنے پیر کے دیئے ہوئے رب کے نام کو اگر یاد کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ رب کا نام ہے جس کی بھرکت دیکھنی ہو تو بلی اللہ شریف میں جا کر یا ایک سو چھوٹیس ڈیرے ہیں ہمارے کہیں بھی جا کر دیکھیں آپ کو نظر آئے گی کہ اپنے پیر کا دیا ہوا یہ سبق اور رب کا یہ نام اس کی بھرکت اور فضل وہاں جا کر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں پیر صاحب کی اجازت سے آگے یہ سلسلے میں سبق چل رہا ہے اگر آپ بھی پڑھیں گے تو مالک آپ کے لئے بھی ایسے ہی دروازے کھول دے گا بات ہوتی ہے یقین کی ہندوں کو دیکھیں سکھوں کو دیکھیں غیر مذہب کو دیکھیں ایک پتھر کو پوجھ رہے ہوتے ہیں مالکہ پتھر تو کسی کا کچھ بھی نہیں دیتا مگر ان لوگوں کا یقین ہوتا ہے دیتا انہیں ہمارا ہی رب ہے دینے والا ایک ہی ہے وہ جسے بگوان کہہ رہے ہیں کوئی رام کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے دینے والا وہ ایک ہی ہے مگر ان کا عقیدہ دیکھیں ایک پتھر کے سامنے سارے زندگی کھڑے رہتے ہیں اسی صحیح مانگتے ہیں دوسرے پتھر سے نہیں مانگتے ہیں تو ہمیں بھی دھوڑی دھیان دینا چاہئے کہ رب ہمارا ہی سب کو دے رہا ہے اور ہمارا رب ہمارے بہت قریب ہے اگر ہم اسے قریب سمجھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم کمیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس سب کو اپنا وظیفہ بنا لیں اٹھتے بیٹھتے چلتے بیٹھتے ہر کام کے لیے پڑھیں اگر کمیابی نہ ہو تو ہمیں آ کر پوچھ لیں کہ آپ نے ہمیں سبق دیا تھا مگر ہمیں کمیابی نہیں ہوئی اپنے آپ میں دیکھا کریں سب کی طرف نہیں کہ اس نے ہمیں کیوں نہیں دیا اپنے آپ میں دیکھیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے کون سی میں غلطی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے کچھ مل نہیں رہا اپنے اندر جب غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں گے کہ میرے میں کون سی کمی ہے کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر فضل نہیں ہو رہا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کریں کہ اس سے مل رہا ہے مجھے نہیں ملا تو اپنے اندر دیکھیں کہ کمی کون سی ہے کوئی نہ کوئی کمی اور غلطی ہے جس کی وجہ سے رب کا فضل میرے لیے رکا ہوا ہے تو اپنی کمیوں کو دور کریں مالک سب پر فضل فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھتے رہیں دروشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم پڑھتے رہیں انشاء اللہ مالک فضل فرماتا رہے گا اپنا خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اللہ وآلہ